سوال یہ تھا کہ اپنے گھر میں خیر و برکت لانے کے ازباب کیا ہیں لوگ بولتے ہیں ہمارے گھر میں منحوسیت ہے فلا فلا لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے تو خیر و برکت لانے کے لئے سکون لانے کے لئے ازباب کیا ہے شیخ جزاکم اللہ خیر خیر و برکت کے ازباب اگر آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں تو خیر ہی خیر ہے برکت ہی برکت ہے آپ سب سے پہلے تو آپ کے گھر کے افراد نمازی ہوں آپ کے گھر کے اندر کوئی منحوسیت والا کام نہ ہوتا ہو گھر میں بہت سارے منحوسیت والے کام ہوتے نا گھر میں رات دن موزک چلا ہے گھر میں ترے ترے کے گناہ انجام دیے جا رہے ہیں یہ سب منحوسیت والے کام ہیں تو اگر اس گھر کے افراد مسلمان ہیں نمازی ہیں قرآن پڑھتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں شریعت کے حکام پر عمل کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں تو یہ سب خیر ہی خیر ہے برکت ہی برکت ہے اور اس کے لئے الگ سے کوئی جیسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ فلاں لوحہ لکھ کر کے لڑکا دیے گھر میں تو خیر و برکت کا یہ سبب بنے گا قرآن لکھ کر کے لڑکا دیے تعویز لکھ کر کے لڑکا دیے یا فلاں صورت گھر میں پڑھو گے تو خیر و برکت آئے گی ایسا کچھ نہیں ہے گوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فلاں دعا پڑھو گے تو گھر میں روزی آئے گی شیخ حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ روزی کے لئے اتنے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں جس کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لے رکھی ہے حدیث کے اندر ہے کہ کوئی آدمی جس کے حصے میں جو روزی لکھی ہوئی ہے مرنے سے پہلے پہلے وہ روزی آ کے رہے گی تو اس کے بارے میں اتنی فکر ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ یہ لوحہ اور تعویز اور کیا کیا لکھا کے رکھتے ہیں انہیں اپنی روزی کے بارے میں فکر ہوتی ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالی لیا ہوا ہے آپ شریعت کے احکام پر عمل کیجئے اچھے کام کیجئے برائیوں سے دور رہیے یہ خیر ہی خیر ہے برکت ہی برکت ہے اور ایسی کوئی خاص دعا کوئی خاص تیز نہیں ہے کہ اس کو پہوگے تو گھر کے اندر جو ہے روزی کی بہچار ہو جائے گی جزاک اللہ و خیر جی اپنی اللہ وائی شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ پڑھو گے تو گھر میں یہ خیر آئے گی اور شیعاتین دور رہیں گے اور اپنی گھر و قبرستان نہ بناؤ آپ نے تھوڑا سا تھوڑا سا زیادہ اپنی طرف سے آپ نے ایڈ کر دیا حدیث تو آپ نے صحیح بیان کی لیکن اپنی طرف سے آپ نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیعاتین نہیں آتے ہیں یہ جو خیر آپ نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا بھئی شیطان کا نہ آنا بھی تو خیر ہے تو اس اعتبار سے تو بلکل خیر ہے لیکن وہ جو خیر آپ کہہ رہے ہیں آپ کے خیر کہنے سے مراد رہے ہیں ہاں وہ روزی ہے ایسا نہیں ہے اس حدیث کے اندر ہے کہ اس گھر سے شیطان دور رہیں گے اس گھر میں شیطان نہیں آئیں گے تو ظاہر ہے شیطان کا نہ آنا تو بڑی اچھی بات ہے خیر ہی کی بات ہے لیکن اس سے روزی نہیں مراد ہے جی یہ تھی